جسٹس اتر من اللہ نے ریجسٹرا سپریم کورٹ کے نام خط لکھ دیا خط کے مطل میں لکھا گیا تاثر دیا گیا جسٹس اتر من اللہ نے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کا آغاز میری شکایت پر کیا گیا نہ میں نے توہین عدالت کی کاروائی چلانے کے لیے کوئی شکایت دی نہ ہی کوئی رائے خط لکھنے کا مقصد یہ بات ریکارڈ پر لانا ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے 2017 سے مجھے تضحیق آمیز مہم کا سامنا ہے میں کسی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کی رائے نہیں رکھتا جسٹس اتر من اللہ نے ریجسٹر سپریم کورٹ کے نام خط لکھ دیا خط کے مطل میں لکھا گیا تاثر دیا گیا جیسے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کا آغاز میری شکایت پر کیا گیا نہ میں نے توہین عدالت کی کاروائی چلانے کیلئے کوئی شکایت دی اور نہ ہی کوئی رائے قت لکھنے کا مقصد یہ بات ریکارڈ پر لانا ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے